تو نظر کی حفاظت کے اوپر کچھ ماتا ہے کہ صرف مردوں کے لئے خاص ہے یا عورتوں کو بھی تحقیق کی جائیے کہ ان کو بھی نظر کی حفاظت کر لیے جی واضح ہے دیکھئے نظر کی حفاظت کا حکم مرد اور عورت دونوں کو ہے لیکن دونوں میں دونوں میں کچھ فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ عورت کو اپنے چہرے کو ڈھکنا ہے اس کو کھول کے نہیں رکھنا ہے اور مرد کے لئے مطلق طور سے اجنبی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے مطلق طور سے قصدن جیسے کی حدیث میں آیا ہے کہ اگر بغیر قصد کے آپ کی نگاہ پڑ گئی تو ایک بار دوبارہ پھر پلک کے دیکھنا جائز نہیں ہے اور قصدن تو پہلی بار میں بھی جائز نہیں ہے مرد کے لئے عورت کا مسئلہ تھوڑا سائز سے مختلف ہے وہ ایسے کیچو کی مردوں کے اوپر اپنے چہرے کا پردہ کرنا واجب نہیں ہے مرد پر واجب نہیں ہے کہ اپنا چہرہ ڈھکر کے راستے میں چلے مرد جو ہے اپنا چہرہ کھول کے چلتا ہے اب ظاہر ہے یہ عورتوں کے لئے ممکن نہیں ہے کہ مردوں کا چہرہ دیکھنے سے مکمل بچ سکیں اس لئے عورتوں کو اجازت ہے وہ مردوں کے چہرے کی طرف دیکھ سکتی ہیں ہاں اگر وہ غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو نہیں جائز ہے ورنہ عام حالات میں مطلق طور سے دیکھنا یہ عورت کے لئے جائز ہے تو عورت کی نگاہ کی حفاظت یہ ہے کہ وہ مرد کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتی ہے اور مرد کے نظروں کی حفاظت یہ ہے کہ وہ مطلق طور سے اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا جی جعوید بھائی جی جعوید بھائی جی جعوید بھائی تو آشکل تو نڈکیاں بے دھولت سوشل میڈیا کا خود استعمال کر رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہوگا ہے مرد آپ کی ریل اس بک سوارٹ اس طرح سے سوارٹ وغیرہ غلط ہوا نہیں میں نے اس کا جواب دیا جعوید بھائی دیکھیں میں نے کہا کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے صرف ایک طریقے سے نہیں دیکھ سکتی ہے اس کو غلط بھی گاہ سے نہیں دیکھ سکتی ہے ورنہ مطلق طور سے دیکھنا منع نہیں ہے عورت کا اور وہ اس لئے نہیں منع ہے کیونکہ مردوں کو پردے کا حکم نہیں ہے کہ پردے میں رہیں اب اگر شریعت کہہ دیتی ہے عورتوں کو کہ تم مردوں کو نہیں دیکھ سکتی تو یہ بہت بڑی مشکت والی بات ہوتی اس کا مطلب مردوں کو بھی اپنا چہرہ چھپا کے چلنا ہوتا لہٰذا عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے صرف ایک صورت میں نہیں دیکھ سکتی کہ وہ غلط نگاہ سے دیکھیں